اسلام علیکم دوستو چینل ٹیکنگ زون ہوسٹ محمد عاصم ویڈیو دوبارہ فیڈرل بورڈ سے ریلیٹڈ دوستو فیڈرل بورڈ میں جو ہے ایڈمیشن لینے کے بعد کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ نے اپنے سکول میں ایڈمیشن لیا نائنٹھ میں یا فرسٹیئر میں تو آپ کا ادارہ چاہے وہ آپ کا سکول ہے یا کالیج ہے آپ کی بورڈ کے ساتھ ریجسٹریشنز کراتا ہے اس کی فیس آپ سے پہلے چارج کر لی جاتی ہے اب جب آپ کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اس میں آپ کا سارا بائیو ڈیٹا آپ کی ڈیٹ آف بارت آپ کا جو ہے مطلب ایسے سمجھ لیں کہ یہ ریکارڈ ہوتا ہے جو نادرہ کا ریکارڈ ہے اسی طرح کا ریکارڈ بورڈ نے بھی اپنا منٹین کر لیا جہاں آپ کے سبجک بھی پوچھ کے لکھ لیا جاتے ہیں کہ کس گروپ سے آپ سٹیڈی کر رہے ہیں اس کے بعد بورڈ آپ کو ایک ریجسٹریشنز کارڈ جاری کرتا ہے سپیشل کارڈ کا جو ہے وہ پیج یوز کر رہے تھے اور اس کے تھروں جو ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ریجسٹریشنز کارڈ آ جاتے ہیں سکول یا انسٹیٹیوٹ ایک کاپی اپنے پاس رکھ لیتا ہے باقی پھر ایک کاپی آپ کو بھی دے دیتا ہے جب آپ کا ایڈمیشن جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ریجسٹریشنز نمبرز کے ذریعے سے اپلوڈ کیا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے فیڈرل بورڈ میں جس طرح آپ کو میری ویڈیو سے معلوم ہے کہ مختلف جو ہیں وہ مرحائل جو ہیں بہتری کی طرف جو ہے وہ گمزن ہیں اب کاغذ بچانے کے لیے فیڈرل بورڈ نے نئی پالیسی بنائی ہے جناب جو سکول ہیں جو انسٹیٹیوٹ ہیں جو افیلیٹڈ ادارے ہیں وہ جب ریجسٹریشن سبمیٹ کر دیتے ہیں اب اس کے بعد پچیس نمبر سے پچیس نمبر ٹو تاؤزنٹ ٹوئنٹی ون اس کا آپ بھی لوں گے کہ دوبارہ وہ اپنے سسٹم پر لاؤگن ہو جو انہوں نے ریجسٹریشنز بھیجی تھی ان کے کارڈ بجائے ان کو ڈسپیچ کرے بورڈ پرنٹ کرے اپنے پاس اور پھر ان کو بھیجے اپنے ریسورسز انہوں نے بچائی ہیں اور سکولوں کو کہا ہے کہ یہ خود وائٹ پیپر کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے وہ پرنٹ کر لیں ہر انسٹیٹیوٹ میں بیس پچاس سو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں بورڈ کا بہت سارا جو ہے ریسورس اور ٹائمز اس حوالے سے بچے گا اور اچھا انسٹیٹیوٹ یا ادارہ وہ کس طرح سے اس کو پرنٹ کرے گا جو انسٹیٹیوٹ کا افیلیشنز کوڈ ہے پنجاب کے جو بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان کا ڈیجٹ ٹو سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹو تری فور فائٹ کسی ادارہ کا لیٹس پوز کوڈ ہے تو وہ لگ ان میں یہ اپنا کوڈ دیں گے پاس ورڈ میں کیا دیں گے پاس ورڈ وہ آپ دیں گے جب آپ نے اپلائی کیا تھا یہ سٹوڈنٹس کی ریجسٹریشنز کے لیے تب آپ نے کیا پاس ورڈ یوز کیا تھا بھول گیا فارگیٹ پاس ورڈ پہ جا کے اس کو ریکوور کر لیں ہیڈ آف انسٹیٹیشنز کے اڈریس پہ یا سیل نمبر پہ بورڈ کی طرف سے جو ہے وہ پاس ورڈ پروائیڈ کر دیا جائے گا نہیں تو بورڈ کا جو ویب سائٹ ہے چیٹ میں جا کے ان سے جو ہے ریجسٹریشن برانچ کا یا آئی ٹی برانچ کا نمبر لے لیں اور وہاں سے بھی اپنے آپ جو ہے ریجسٹریشن نمبر جو پاس ورڈ ہے وہ ریٹریف کرا سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو اپنے ادارے کا لاؤگن نمبر دیں اور جو ہے پاس ورڈ دیں تمام بچوں کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اس میں کو کارڈز کو پرنٹ کریں اور بچوں کو دے دیں اور اپنا ریکارڈ بھی مینٹین کریں بورڈ کی طرف سے کوئی بھی ہارڈ کاپی کی فارم میں آپ کے پاس ریجسٹریشنز کارڈ نہیں آئے گا امید کرتا ہوں ویڈیو انفارمیٹیو اور بڑی ہیلٹفول موسیقی